ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ میاں بیوی محلے والوں کو یہ بتاتے شرماتے تھے کہ وہ ایک چار پائی پر سوتے ہیں اور اب ایک بار ایک باپ اپنے بیٹے سے ملنے شہر جاتا ہے وہاں اس کے بیٹے کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی بھی رہتی ہے تینوں ڈینر کی ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں پاپا بیٹا تمہارے ساتھ یہ لڑکی کون ہے بیٹا بولا پاپا یہ لڑکی میری روم پارٹنر ہے اور میرے ساتھ ہی رہتی ہے بیٹا مجھے پتہ ہے آپ کیا سوچ رہے ہوں گے ہم دونوں کے درمیان ایسا کوئی ریلیشن نہیں ہے پاپا ہم دونوں کے کمرے بھی مختلف ہیں اور ہم لوگ الگ الگ ہی سوتے ہیں ہم لوگ صرف اچھے دوست ہیں پاپا اچھا بیٹا دوسرے دن اس کے پاپا واپس چلے جاتے ہیں ایک ہفتے بعد لڑکی سنو گزشتہ سنڈے تمہارے پاپا نے جس پلیٹ میں ڈینر کیا تھا وہ پلیٹ غائب ہے مجھے تو شک ہے کہ پلیٹ تمہارے پاپا نے ہی چوری کی ہوگی آدمی شٹ اپ یہ تم کیا کہہ رہی ہو لڑکی آپ اپنے پاپا سے ایک بار پوچھے تو سہی پوچھنے میں کیا حرج ہے بیٹے نے باپ کو فون کیا اور پلیٹ کے متعلق پوچھا بیٹے کے الفاظ کچھ یوں تھے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پلیٹ چوری کی میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پلیٹ چوری نہیں کی اگر آپ غلطی سے پلیٹ لے گئے ہو تو پلیز آپ اسے واپس کر دیں کیونکہ وہ اس لڑکی کی پلیٹ ہے اس کے پاپا اسے ایک گھنٹے کے بعد جواب بھیجتے ہیں ڈیئر بیٹا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہاری روم پارٹنر تمہارے ساتھ سوتی ہے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں سوتی اگر اس پورے ہفتے میں وہ لڑکی ایک بار بھی اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر سو جاتی تو تکیہ کے نیچے ہی اسے پلیٹ مل جاتی جو میں نے چھپائی تھی